اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ویئرز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویئرز آج میں آپ کو بروزٹ تین ایم جی ٹیبلٹ کا مکمل ریبیو دوں گا جو ذہنی دباؤ ٹینشن پریشانی گبراہت خوف ڈر نید کی کمی کے لیے بہت ہی مفی ٹیبلٹ ہے بروزٹ ٹیبلٹ کن کنڈیشن میں استعمال کی جاتی ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹرائنڈیکیشن کیا ہیں یہ سب کچھ آپ کو میں ویڈیو میں بتاؤں گا ویئرز سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں ویئرز بات کرتے ہیں بروزٹ ٹیبلٹ کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں تین سٹیپ ہوتی ہیں اور ہر سٹیپ میں دس ٹیبلٹ ہوتی ہیں یعنی کہ اس کے ایک پیک میں تیس ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کی قیمت ایک سو ساٹھ رپے ہے یہ کسی بھی میڈیکا سٹور اور فارمیسٹ سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے ویئرز بات کرتے ہیں بروزٹ ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں بروما زی پام تین ایم جی ہوتا ہے ویئرز بات کرتے ہیں بروزٹ ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو بروزٹ ٹیبلٹ دن میں ایک بار رات کو سوتے وقت استعمال کریں یا آپ اپنی کنڈیشن یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں ویئرز بات کرتے ہیں بروزٹ ٹیبلٹ کو کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ڈر خوف پریشانی ہے تو اس کنڈیشن میں بروزٹ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے یا رات کو کسی وجہ سے آپ کو نید نہیں آرہی یا آپ ڈپریشن کا شکار ہے یا ذہنی تناؤ ہے تو اس کنڈیشن میں بھی بروزٹ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے بروزٹ ٹیبلٹ ایک نشاور گولی ہے اس لیے اس کی ہمیشہ لو ڈوز استعمال کرنی چاہیے اس کو لمبے عرصے تک ہرگز استعمال نہیں کرنا اس کو چار ہفتے سے زیادہ استعمال نہیں کرنا بروزٹ ٹیبلٹ کے استعمال سے آپ کے ذہن کے پٹھے ریلیکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو گنون کی تاریح ہوتی ہے اور آپ کو نیند آجاتی ہے اور آپ کی تمام ٹینشن پریشانی، گبراہت، ڈار، خوف وغیرہ دور ہو جاتا ہے بروزٹ ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے آپ کو کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو سردرد ہو سکتا ہے آپ لیزی پن ہو سکتے ہیں یعنی کہ سستی ہو سکتی ہے آپ کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے آپ کا موہ خوشک ہو سکتا ہے آپ کے جلد پر ریشز ہو سکتے ہیں بروزٹ ٹیبلٹ بروزٹ ٹیبلٹ کے کانٹرا انڈیکیشن کی ایسے مریض جن کو بروزٹ ٹیبلٹ کے کسی بھی اجزاء سے کوئی بھی رجی ہے بروزٹ ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کریں اور ایسے افراج جو الکوہل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی بروزٹ ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کریں بچے بروزٹ ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کریں گورتوں کے مریض والے فرد بھی بروزٹ ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کریں ایسے افراد جن کو جگر کے امرائز لاحق ہیں بروزر ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کریں اور حاملہ خواتین بھی بروزر ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کریں یہ تھا بروزر ٹیبلٹ کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلعہ انفارمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکان کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ